پیسری is a type of third aspect of patience it is to be content with the decree of Allah at the time of calamity یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹےوں کہا تھا نا سورہ لقمان کی آیت نمبر سترہ ہے یا بنیہ اقیم الصلاة وعمر بالمعروفی ونہانی المنکر واسبر علی ماہ سابقہ انہ ذالکہ من عزم العمور اے میرے بچے نماز قائم کر اب یہ سارے صبر کے کام ہیں نیکی کا حکم دے برائی سے روک سبر کر جو بھی علامہ سابق جو بھی مسئبت تجھ پہ آ جاتی سبر کر تو ثابت ہوا کہ مسئبت آنے پہ سبر ہوتا ہے اس وقت سبر ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی پتہ لگتی ہے آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا ویرلی انہ ذالکہ من عزم العمور بے شک یہ عمور بہت عظیم ہے سٹرونگ ڈیٹرمنیشن مانگتے ہیں ہر کوئی نہیں کرتا لیکن جو کرتا ہے وہ بہت عظیم انسان سو اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ سبر کر اللہ سے مدد طلب کر اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں میں سبر کروں گی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویرلی پیشنس is at the first strike سبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے بس اسی کو سبر کہتے ہیں بعد میں تو سب لیکن نا سکس ٹیجیز آف گریف کیا ہے سائیکالوجی میں جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گریف آجائے شدید آپ کو پہلے کیا ہوتا ہے شدید سیڈنس اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل انکار اس چیز کا اس کے بعد ہے ڈپریشن سکس ٹیج ہوتی ہے ایکسپٹنس ایکسپٹ کر لیتا ہے بندہ کچھ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا نارملی ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے آتے ہیں لیکن یہ کہ نارملی ایکسپٹ کر لیتا ہے بندہ تو مومنٹ جو ہوتا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراں سے میرے خیال مومنٹ جو ہے نا دس منٹ بعد ایکسپٹنس پہ آجاتا ہے دس منٹ نہیں تو ایک دن دو دن نیچرل ہے کچھ لوگ لیٹ ہوتا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے جس کو فلسفہ حیات بہت کلیر ہے جس کو علم ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو سابر بنانے میں کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے اٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے آپ سابر بن جائیں گے لیکن اگر آپ کا نالج کام ہے تو آپ بے سبرے ہی رہیں گے اس لئے نالج بھی حاصل کرتے رہیں ٹھیک ہے نا اس کے حوالے سے بہرحال سوہیب reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said wondrous is the affair of the believer for there is good for him in every matter and this is not the case with anyone except the believer if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him if he is harmed then he shows patient and thus there is good for him کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور ہر چیز میں اس کے لئے good ہے the perfection of these three aspects together is called beautiful patient فَصَبْرُنْ جَمِيل یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے گناہوں کے حوالے سے اور لوگوں کے روائیوں کے حوالے سے اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا کوئی calamity آ گئی بیماری آ گئی تو اس پر صبر تو یہ ہے فَصَبْرُنْ جَمِيل سو اللہ نے کہا فَصْبْرُنْ جَمِيلًا سورہ مارج ورس نمبر فور سو بی پیشنٹ وید بیوٹیفل پیشنٹ سبر کر بہت ہی جمیل سبر کے ساتھ بیوٹیفل پیشنٹ کے ساتھ سبر کو بیوٹیفائے کرو اگر کسی چیز پر ورکنگ کرنی ہے تو سبر پر ورکنگ کریں ٹھیک ہے نا ہم بے سبریں کیوں ایک سکولر کہتے تھے ڈاکٹر سار رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کریں اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کریں تیسری بار مانگنے چلے جائیں تو وہ شرک ہے وہ توقع کی کمی ہے آپ آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آگئے اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا یہ بھی شرک ہے کہلے میں بندے نہیں کر سکتے ہیں مسئلہ حل بندوں کے بعد صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے لیکن بندے پہ توقع کرنا اللہ کو چھوڑ کے میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں ایک ایک مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں یہاں مسئلہ حل ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا ہے وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں زبا کرو جاؤ کوئی بھی گائیں زبا کر لیتے ہیں مسئلہ کس نے حل کرنا ہے اللہ نے وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑھ گئے کلر کیا ہونا چاہیے گائیں کیسی ہونی چاہیے پریننٹ ہونی چاہیے یا نون پریننٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لئے اور وہ اتنا مشکل ہو گیا پھر کہاں سے لائے وہ اس لئے مدد کس نے کرنی اللہ سے آپ کسی سے بھی بات دسکس کر لیں گے نا کسی بھی نیک انسان سے اللہ اس کے تھروں کچھ کہلوا دے گا آپ کی مدد ہو جائیں اللہ اس کے تھروں آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا ہے اینیوے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے لیکن یہ کہ اس پہ توقع نہ کر لیں اس ایکسپرٹ پہ توقع نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا